اسلام علیکم ملکم ٹو فیٹرنس و ارشد ملک کافی سے کے بعد آپ کو کسی ویڈیو میں نظر آرہا ہوں یعنی کہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کچھ دن پہلے لیکن اس طرح بیٹھ کے ایک اپشم پلی ویڈیو جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں بہت بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں اس چینل پر زیادہ سے زیادہ کم از کم ہفتے میں دو تین ویڈیوز ہونی چاہیے تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے فیٹرنس والا یہ اس طرح بیٹھ کے باتیں کرنے والا چینل نہیں ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کے بتاتا رہوں گپے لگاتا رہوں کوئی اس کے بتاتا رہوں نسخوں کا تو چینل ہے ہی نہیں نسخوں کا چینل میرا جو ہے وہ ڈیلی موشن پر ہے اگر آپ کو مزنانہ مراز پر نسخے چاہیے اس پر میں جو طاقت سے ریلیٹڈ ہیں جو باڈی بیٹھنگ سے ریلیٹڈ ہیں فیٹرنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جگہ کا پرابلم ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو وزن کم کرنے کے لیے ایک سیریز شروع کی تھی ابھی تقریباً میرے خیال میں مہینہ ہو گیا ہے میں اس کی دوبارہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا ہوں فیٹرنس کے لیے باڈی بیٹھنگ کے لیے اور بہت مزیدار مزا آئے گا آپ کو انشاءاللہ چینل دیکھیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں سپیشلی نوجوانوں کو ہمارے جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر جو نئی جنریشن آ رہی ہے آگے پہلی بھی جو تیس پینتیس کی ایج میں ہیں جو میرے ایج میں ہیں سینتیس سے چالیس تک ان کا بھی بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریوں میں مبتلا ہے لوگ سپیشلی کمزوری میں مردانہ مراز میں اور جو نئی اب لڑکے آ رہے ہیں پندرہ بیس پچیس کے وہ ان سے بھی زیادہ مطلب ان سے بھی زیادہ پرسنٹیج ان کی زیادہ ہے مردانہ مراز میں ویڈیوی میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے میڈیا اور جو انفرمیشن ٹکنالوجی ہے یہ نیٹ ہے انٹرنیٹ یہ زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے ترقی کر رہا ہے پاکستان میں تو اس کی اس کو بجائے پوزیٹیو نیوز کرنے کے ہم نیگٹیو طرف لیتے جا رہے ہیں اس کو ہر بندہ جو ہے وہ غلط مواد دیکھنے میں لگا ہے غلط مواد دیکھنے کا نظر یہ ہوتا ہے کہ غلط سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اور غلط سوچ کے بعد آپ غلط حرکت کرتے ہیں کوئی بھی سپیشلی مشدزنی جو ہے تو بہت چھوٹی ایج سے جو لڑکے مشدزنی شروع کر دیتے ہیں پندرہ سے حتیٰ کہ پندرہ تو بہت بڑی ایج ہے میرے خیال میں آج کل آٹھ دس میں ہی لڑکے جو ہیں وہ مشدزنی کا شکار ہو رہے ہیں یہ مجھے لوگ ای میلز لکھتے ہیں جنہوں نے دس دس سال کی ایج میں بھی مشدزنی سٹارٹ کی ہے تو ابھی پچیس میں یا تیس میں جب اگر پور جوانی آتی ہے تو ان کا کیا ان کا بچتا ہے کچھ نہیں مجھے پتا ہے میں نے ان کی سٹوری سنی ہے سوائے رونے کے آنسو بہانے کے پیسہ بہانے کے اور کوئی ان کو کچھ ملتا نہیں ہے بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے میری موٹیویشن کی ویڈیوز دیکھ کے مشدزنی کے بارے میں جو میں نے پہلے چینلز پر پروڑ کی تھی مشدزنی کو چھوڑا دوائیاں کھانے کے کوئی بوڈی بیٹنگ کرتا ہے کوئی جن جا رہا ہے کوئی خوراک اچھی کھا رہا ہے کوئی اپنا پڑ رہا ہے کوئی اپنی جوہب کر رہا ہے تو عورت اپنی شادی کے بعد بھی انشاءاللہ بہترین زندگی گزاریں گے کچھ گزار رہے ہیں تو یہ بھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا بوڈی جو ہے وہ لگانے کے پندرہ پندرہ کی ایج میں ہوتے ہیں پندرہ سال کی ایج میں پندرہ سے بیس سال کی ایج میں تو یہ آپ کا جو دور ہوتا ہے یہ بڈی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہر قسم چاہے وہ سیکشوال ہے چاہے وہ دوسرا بڈی کے پارٹس ہیں چاہے وہ نفس کا سائز ہے ہر لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ یہ سمجھنے کے باریک یا امپورٹنٹ دور ہوتا ہے پندرہ سے بیس کا اس میں آپ کی نفس کی گروہت ہونی ہوتی ہے آپ کی بڈی کی گروہت ہونی ہے آپ کی دماغ کی آپ کی جسٹ کی آپ کی بیک کی جو جسم کے بڈی حصے ہیں ہڈیوں کی وہ گروہت ہونی ہے اگر دور میں آپ یا اس سے پہلے پندرہ سے بھی پہلے اگر آپ مشہدنی کا شکار ہو جاتے ہیں مشہدنی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا اس طرح ایک ٹریفک جامت اس طرح ہو جاتا ہے اس طرح آپ کی بڈی کا سٹاپ لگ جاتا ہے گروہت ہونے میں نفس کی گروہت ہونے میں اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں جانا نفس کی گروہت کتنی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے کہ نفس کا اتنا لمبا سائز ہو جائے مجھے بتا ہے ہم تیلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ زیتون کے تیل سے نفس کا سائز بڑھتا ہے نہ تیلوں کے تیل سے نہ دوغنے بللسان سے نہ سرس سے نہ مالکنگنی سے سختی میں اضافہ ہوتا ہے مٹائی میں اضافہ ہو سکتا ہے ان سے بیر بھوٹی کے تیل سے لمبائی میں وہ مطلب طریقہ کا رہتا ہے ایک پورا میں کسی ویڈیو میں اپنی جو ڈیلی موشن والی ویڈیو میں اس میں اپلوڈ کروں گا کہ وہ بھی مالش کا ہے اور اس میں بھی پھر جا کے آپ کو 20% کا جانس ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس golden age ہے اس age میں آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ پینا ہے آپ نے گوشت کھانا ہے آپ نے پھل سبزیاں کھانے ہیں اور اس دور میں آپ بیف سے لے کے مطن سے لے کے چکن دیسی چکن سبزیاں فروٹ کوئی ہارڈ سبزی ہے کوئی ہارڈ گوشت ہے مچھلی کوئی نرم ہے کوئی سوفٹ ہے کوئی حضم ہونے والا ہے کوئی نہیں حضم ہونے والا اتنی پاور ہوتی ہے میدے میں جسم میں طاقت ہوتی ہے کہ ہر چیز آپ جو ہے وہ کھا کے اس کو بچا سکتے ہیں تو اگر آپ ہر چیز کھاتے ہیں تو آپ کی بوڈی کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی نے جتنی بھی غزائیں بنائی ہیں چیزیں بنائی ہیں تو ان میں بیکار کوئی بھی نہیں ہے ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ ہے تو اس مکھن کھائیں دیسی کھانا ہے ہر چیز میٹھا نمکین ہر چیز تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ میرے ساتھ پرسنلی لوگ جو مجھے رابطہ کرتے ہیں نوجوان لڑکے تو اس دور میں یا پچیس تک جو لڑکے ہیں وہ بیچارے پرہیزوں میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھائیں جی یہ گرم ہے اس سے کترے آ جائیں گے یہ چیز نہ کھائیں جی سے اس کا آفتی اس بڑھتی ہے وہ چیز نہ کھائیں اس سے جس رتنزال کا مسئلہ بیدا ہوتا ہے اس سے جناب نفس میں سختی نہیں آتی اس سے یہ نہیں ہوتا مثلا پھکیوں پہ لگے ہوئے ہیں لڑکے جو نوجوان جس دور میں ان کو غزہ کھانی چاہیے تھی غزہ جب ان کا بوڈی جو ہے وہ پکڑتی ہے کب کھائیں گے غزہ جب بوڑے ہو جائیں گے جب دانت ہی نہیں رہیں گے جب آپ کا مدہ آزمی نہیں کرے گا جب آپ کا جو ٹائم ہے وہ گزر جائے گا ٹائلٹ کرنے والی بات ہے فائدہ جو ہے وہ آپ کا ہونا ہے اس ایج میں جب آپ کی بڈی گرو کر رہی ہے آپ کی بڈی ڈویلپ ہو رہی ہے اس میں جو آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں زبزیاں پھل خون بناتی ہیں ٹھیک ہے بڈی جو ہے وہ اس دور میں آپ جوس پیتے ہیں فریش پڑوں کا خون بناتی ہے اب لڑکوں نے کیا کام پکڑا ہوا ہے کہ مشرزنی اور پھر ایک اور بات ہے مشرزنی کر کر کہ ہر چیز ذکاوٹے اس کے شکار ہو چکے ہیں سیکشوال سوچ سوچ کے دلدی ویڈیوز دیکھ دے کے اور پھر شوگ یہ بھی بڑا ہے کہ جی شدی کے بعد تاکت بھی بڑی ہو عورت کو بھی خوش رکھیں جی وائف کو بھی خوش رکھیں بہت جن عورت کو وائف کو خوش رکھنا ہے تو پھر پہلے جو ٹائم ہے چلیں جن کا گزر گیا ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا لیکن جو لڑکے بھی ہیں ان کے لیے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے ابھی سمجھال لیں ابھی سمجھال لیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح سے یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد کے بات کر رہا ہوں یہ سیکشوالی طور پر آپ کو اس میں فائدہ ہوگا سیکشوال ہیلتھ میں باڈی بیلڈنگ میں خوبصورتی میں خون پیلا جنہی کہ اور آر آپ کی باڈی جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ بڑا ٹرنڈ چلا ہے کہ جو جوان لڑکے ہیں جوان ہوتے ہیں وہ یہ موں پہ لانی رہنے کے لیے یہ کریمیں لگا لیتے ہیں وہ بڑی سخت اور تیز کریمیں ہوتے ہیں اور مون کے جلے ہوئے ریٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اتنی بھری جوانی میں بیان کریم میں اس طرح کی گندی لگا کہ اپنا موں خراب کرنے کی آپ پہ تو نیچلی طور پہ ہی قددی طور پہ ہی آپ کا رنگت جو ہے وہ سرخ ہونی چاہیے کیونکہ اتنی بھری جوانی میں تو باڈی خون پناتی ہے جگر کام کرتا ہے دل کام کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یقین کریں کہ سیکشوال امراض ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکزمپل چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں کہ یوٹیو پہ سب سے زیادہ چینل جس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں وہ چلاتا ہی یہ ہے کہ میں نے شروع کیا تھا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس میں مجھے پیسے بھیانے شروع ہو گئے لیکن میرا چینل بند ہو گیا اس کی دیکھا دیکھے لوگوں نے اتنا اس میں سیکشوال نفس بڑھا کر لیں اتنی ٹائم میں کر لیں اور گندے سے گندہ ٹائٹل دے کے اور وہ سب سے زیادہ چل رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ امراض سیکشوال امراض اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں انڈیا میں کہ یہی ویڈیو سلتی ہیں میں نے تو جو مجھ سے بائی پوچھتے ہیں کہ بجھر آپ ہکمت کا چینل کیوں نہیں کرتے ہیں میرا بائی چانس یوٹیوب نے سسپینڈ کر دیا تھا اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا ہے کہ اس گندگی میں دوبارہ آؤں یہ آپ جائے کہ لیں کہ بہت سے چینلز ہیں بہت سے ویڈیوز پڑی ہیں آپ لوگوں کے لئے جو سیکشوال آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں انس کے بتا رہے ہیں ان کو فالو کریں میرا جو چینل ہے وہ ڈیلی موشن پی اس نے دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ لیتا ہے باقی اس کو اپنے آپ کو جو آپ کا ٹائم ہے پندرہ سے بیس سال کا اس میں گزا کھائیں اور اس کو نکال لیں نکال لیں کیسے یہ نہیں ہے کہ باتھوم میں جا کے نکال لیں نکال لیں جم میں جا کے اتنی انرجی جو ہے کچھ کھا لیتے ہیں تو گھر بیٹھے رہتے ہیں میری ذرا وزن بڑھتے رہتے ہیں کھا لیا ہے اچھی گزا کھائیں دبا کے کھائیں اور اس میں کو جا کے جم میں اتنی ہی ایکسرسائز کریں اس کی آپ کی باڈی کی خوبصورتی بنیں گی سمارٹ رہیں گے پینٹ شیٹ پہنیں گے تو وہ بھی خوبصورت لے گئے گی جو کئی لڑکے کہاتے ہیں کہ میجان باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے اس کو کوئی موٹا کرنے کا طریقہ بتائیں غلط کام چھوڑ دیں سارے اچھی گزا کھائیں اور جم میں جا کے ورک آؤٹ کریں اس سے بڑا جو نسخہ ہے وہ کوئی نہیں ہے باقی جتنے بھی آپ لوگ یہ کہیں کہ میجان وہ نسخہ ہے وہ کمزور دوائی دیتا ہے تو بھائی سمی نے اپنی دکانداری چلانی ہوتی ہے کر کے دیکھ لیں الٹا ایسے سے میں نے سین دیکھے ہیں یہ کیس دیکھے ہیں کہ جو لوگ لڑکے باڈی کو موٹا کرنے کے لیے دوائییں کھاتے رہتے ہیں بازاروں سے لے کے کمزور سے اپنے مدھے اور جگر وغیرہ وہ خراب کر لیتے ہیں تو اگر ابھی بھی آپ اس کام میں نہیں پڑے ہیں تو بہتر ہے اپنے آپ کو اس سے سیف رکھیں اگر پڑے ہوئے ہیں تو فوری چھوڑ دیں کوئی بھی آپ کو جو مرزی کہتا رہے کہ بھائی بوشدری سے کچھ نہیں ہوتا ہے زنا سے کچھ نہیں ہوتا ہے گناہ تو جو ہے وہ ہے ہی زنا کا اور اس کا باقی جو اپنی آپ شادی کے بعد لانت بڑھتی ہے اس کے بعد پھر آپ کے جیسے سے ایج بڑھے گی اب آپ یقین کریں کہ لوگ کہتا ہیں کہ جسم موٹا نہیں ہوتا میرا جسم ہے جو ہے الحمدللہ ایک میری تھوڑی سی کہلے کہ عادت ہے کہ میں ہر چیز کھا جاتا ہوں مطلب میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ میں ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کھاتا ہے کہ میں گوشت یہ کھاتا ہوں میں بیف نہیں کھاتا میں سبزی یہ کھاتا ہوں میں دال یہ کھاتا ہوں میں ملک شیک نہیں پیتا کوئی بھی ایسے کہیں اپنے لوگ دیکھے ہوگی میری یادت ہے کہ ہر چیز ہی مجھے اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دالیں ساری مجھے اچھی لگتی ہیں سبزیاں ساری مجھے اچھی لگتی ہیں گوشت سارے مجھے اچھ لگتے ہیں اور الحمدلللہ شکر اللہ کہ مجھے حضم بھی ہو جاتے ہیں سارے کوئی یہ نہیں ہے کہ دودھ نہیں حضم ہوتا ہے یا وہ اونٹ کا پیلا دیں دودھو اونٹھنی کا وہ بھی میں پی لیتا ہوں گائے کا پیلا دیں بھینس کا پیلا دیں بکری کا پیلا دیں ہر چیز ہر بیڑ کا پیلا دیں مجھے عزم ہو دیتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ میری دیکھ رہے ہیں بوڈی لوگ کہتے ہیں کہ وزن نہیں بڑھتا میرا وزن کم نہیں ہوتا میں مطلب اگر ورکاوٹ نہ کروں تو میرا جو ویڈ ہے اسے وقت ایک سو دو ایک سو تین کے قریب ہے تو ابھی میں بہت زیادہ اس کو لے پرشان رہتا ہوں کہ کوئی جنگ نہیں ہے کوئی زیادہ پاک وغیرہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کم کروں فٹنس اپنی بوڈی کی شیپ بناوں اور اس میں عام لوگوں کو بھی شامل کروں وہ انشاءاللہ آگی نیکس نیو چینل کا مقصد ہی ہے کہ یہی سلسلہ شروع کرنا اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں ملانا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیجن آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پھر دوبارہ نہیں کی تو میں بنا لیتا ہوں جوش میں آگے لیکن وہ مجھ سے پوری نہیں اس سے جاتا کیونکہ میرا سیٹ اپ اس طرح کا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی فٹ کرنا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویک اپ پاکستان پاکستان اس کا ویڈیو کا نام رکھوں گا پاکستان جاغو پاکستان کی یوت جاغے اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچاؤ کچھ نہیں ہے اس میں آپ یقین کریں گناہ بھی ہے ایسے مسلم کوئی بھی آپ مذہب ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے کرسٹن ہے سب ہم مذہب میں یہ سکش الٹی کرتے ہیں اپنا انفرادی فیل ہے لیکن مذہب کو اجازت نہیں جاتا تو اس سے بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں اور اپنی سہر بھی برواد کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھجن کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ ہم بوڈی بیلڈنگ ورکاوٹ کرتے ہیں تو اس میں غیظہ کے علاوہ جو غیظہ ہے اس کے علاوہ ہم بجائے بنانے کے بنانے انشاءاللہ میں بتاؤں گا بازار سے غریب لے اس کے میں سلسلہ شروع کروں گا میں اچھی چیزیں جو بناتی ہیں پاکستان میں انڈیا میں جو ہر جگہ مل جائے پاکستان میں مل جائے تو اس طرح کی میں انشاءاللہ آپ کو چیزیں بتاؤں گا ان کا ریویو بھی کر کے دکھاؤں گا کہ یہ آپ یوز کریں باڈی بیلڈنگ کے لیے تیل مالش کے لیے آپ بتاؤں گا کہ باڈی پہ آپ نے مالش کرنی ہے آپ مصلز کو مضبوط کرنے کے لیے گرو کرنے کے لیے تو مالش کون سی ہوں جائے ہیں آپ یہ جو بزاری تیل لیں اور یہ لے کے لگاتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا میں جو آپ کچھ شرط بنانے کے تی کی بتاؤں گا آپ کو ہر طرح سے فائدہ دیں گے تو تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کے خوبصورت اللہ اللہ ہر بنتے کو بناتا ہے ہر لڑکا موجوان اور لڑکی جو جوان اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ ہم اپنی صحت کو بڑھاتے ہیں یا گوانے وارا آپ کے سابنے زیادہ کام ہے خوبصورت لڑکے جو بچپن میں ہوتے ہیں پانچ میں چھٹی میں پڑھتے ہیں جو جیسے ہی ان کو مبالد ہوتے ہیں مشہدنی میں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے موں پہ دانے کریم میں اور جسم سوک جاتے ہیں جگر کام نہیں کرتا میدہ کام نہیں کرتا پرہیزوں میں لگ جاتے ہیں اور جو ہمجہ سے جو لوگ ہیں جو دوئیے بیچنے والے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ بجل یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ پھر کس دور میں کھاؤ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات آپ اپنا یہ سوچیں کہ ہم نے کس دور میں کھانا ہے کہ اگر پترہ سے بیس میں نہیں کھانا پچیس میں نہیں کھانا تیس میں نہیں کھانا تو پھر کم کھانا ہے پرہیزوں میں لگے رہنا ہے کہ یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ تو پلیز میرا ساتھیں اس مشن میں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو سپیشلی جو یوت ہے اس کو بچائیں اس کو پوزیٹیف طرف لگائیں ان کی سہت ان کی بچائیں سہت بچائیں گی تو دماغ بچائیں گا کہتے ہیں نا کہ سہت مند باڈی میں سہت مند دماغ جو ہے وہ نشو میں پاتا ہے تو سہت مند باڈی ہوگی سہت مند دماغ ہوگا سہت مند سیکشل ہیلتھ ہوگی اور آگے آپ سہت مند ایکٹیوٹیز کریں گے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا بجائے اس طرح کے پاکستان کا جو آپ نام دیکھ رہے ہیں گندگی میں روشن کر رہے ہیں ہم یوٹیوب پہ بھی اگر ہم آئے ہیں پاکستان کو لے کے تو کس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کا حق اس طرح دا کر رہے ہیں گندگی پھلا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ملنگ ہیں اور جو بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کیا بتائیں ٹھیک ہے پیسہ کمانا ہے بے جن ویڈیو سے میں بھی اسی لحظ میں بناتا ہوں ویڈیوز کہ کوئی چار پیسے بنیں گے لیکن کم از کم کسی کو کسی کا نقصان کر کے نہ کریں اپنی جیب کی خطر اپنے موفاد کی خطر کسی کا نقصان نہ کریں ایسا کام کریں جس سے چلیں تھوڑا سا ہی فائدہ ہو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کا نقصان نہ ہو اس طرح لوگ فنی ویڈیوز بناتے ہیں کئی لڑکے ہیں جو آپ دیکھا پاکستانی بھی اینڈیوز بنا دیتے ہیں اس میں یہ ہے اگر کسی کا فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان نہیں ہوتا ایک کومیڈی ہے تھوڑی دل دیکھی ختم لیکن یہ جو چیزیں سیکشوال باتیں کرنا اور اس میں نسخوں کے نام پر سیکشوالٹی پلایا تو یہ نہیں اچھا اینیوے ہر بندے کا اپنا ذہن ہے فیل ہے آپ لوگوں کو سوچنا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف ان کی بات میں کر رہا ہوں یوٹیوب کی ویسے بھی اپنی زندگی میں مشہدنی سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ خود صحت مند ہوں گے تو آپ اپنی فیملی کے لیے بھی اچھا کر سکیں گے چاہے آپ بہر رہتے ہیں اب بہت سے رڑکے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو سپیشلی میڈل ایسٹ کے ہیں میڈل ایسٹ میں تو اتنا مطلب جو حکیم ہیں پیسہ کمانے میں پروفیشنل وہ کہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ جو ہے وہ جنت ہے پیسہ کمانے کے لیے سیکشل امراض سے کہ سعودیہ دبائی کوئیت امان یہ جو کنٹریز ہیں یہ رہستے ہیں کتر یہ سونے کی چڑیہ ہے اگر آپ یہاں پہ جائیں پیسہ کمانے کے لیے میڈیسن بیچے اتنا امراض ہیں تو آپ کیوں بہجر موقع دیتے ہیں کسی ہوں اپنے بارے میں خود سوچیں کسی رہنی سوچنا نہ میں نے سوچنا نہ کسی رہنے سوچنا ہے ہر بند人ی پیسے کے بارے میں سوچنا ہے اگر کوئی بندہ بھی سوچتا ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں اپنے پیسے کے بارے میں تو آپ خود ہیں آپ خود یہ سوچیں فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ ینگ ہیں تو اپنے آپ کو اس گندنی سے بچائیں پڑھیں اپنا کیریر بنائیں اور پوزیٹیف طرف آپ کی جو سپیشیلٹی ہے اس کو دکھا رہے اور جم جوائن کریں باڈی بلڈنگ کریں جم نہیں جوائن کر سکتے یا باڈی بلڈنگ کا شوق نہیں ہے تو جوگنگ کریں دول لگائیں چھوٹی موٹی جو ایکٹیوٹیز ہیں کرتے رہیں سپورٹس میں کریں کرکٹ کریں آکی کریں کوئی بھی کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ہے ویڈیو لمبی ہوگی زیادی تو ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اسی بات کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں کہ میں انشاءاللہ اس چینل کو بہت خوبصورت اور اچھا بنا ہوگا اس میں بہت زیادہ انفرمیشن حکمت کے چینل تھے ان سے کہیں زیادہ آپ کو اس چینل میں انفرمیشن ملے گی فائدہ ہوگا اور خود بھی میں انشاءاللہ پر آپ کو فٹ کروں گا اگر میں یہ کر سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت جو میرے پاس نالج ہے وہ گائیڈ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ